انفو و انفو کے ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایران نے ایک اور زبردست اعلان کر دیا اسرائیل کو پھر سے گردن سے پکڑنے کے لیے تیار اسرائیلی وزیراعظم ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان ایران نے اپنے سب سے بڑے دشمن اسرائیل پر ایٹمی حملے کا منصوبہ بنا لیا اسرائیل کی خفیہ جنسیں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں پینٹاگون کے بھی ہوش اڑ گئے عالمی ذراعہ بلاگ نے اہم ترین انکشافات کر ڈالے اسرائیل اور امریکی فوجوں کے کیمپوں میں کھل بلیسی مچ گئی ایرانی وار پینٹاگون اور مساد کی عبرتناک شکست کا سمان بن گئے اب ایران پر کوئی پبندی لگا کر دکھاؤ حسن روحانی نے امریکہ اور اسرائیل سمیت اس کے اتحادیوں کو ہلاک کے رکھ دیا اقوام متحدہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے اپنے بلندوں بالا پہاڑوں پر ایسا کون سا جھال امریکہ اور اسرائیل کے لیے بچھا دیا ہے جس کو دیکھ کر دونوں مالک کے بڑھوں کے ہوش اڑکے رہ گئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے اولار شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین اکرام ایران نے اپنے دشمنوں کو عبرتناک سبق دینے کے لیے اپنے پہاڑوں کو جوری ریکٹرز میں تبدیل کر دیا مسنوعی سیاروں سے ملنے والی تصاویروں نے پوری دنیا میں حل چل مچا کے رکھ دی مساد کی ساری کی ساری منصوبہ بندی کودے کا ڈھیر بن گئی مغربی ممالک ایران کی جوری طاقت سے پریشان ایران کی بھی امریکہ کو بڑی دھمکی جو بیڈن ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان اسرائیل نے ٹرمپ کے کندے پر بندوک رکھ دی امریکی میڈیا کے تحلقہ خیز انکشافات اسرائیل کا آخری وقت شروع ہو گیا اور ایران نے اسرائیل کے وجود کو انگنت خطرات سے دوچار کر دیا اور ایران اسرائیل کو ایسا مزہ چکھانے والا ہے کہ اس کی سات نسلیں بھی یاد رکھیں گی تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایٹویں حملے کی تیاری مکمل کر لیا محصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مسنوئی سیاروں سے حاصل ہونے والی تصاویر کی روشنی میں امریکہ اور عالمی ذرائع بلاگ نے انکشاف کی ہے کہ ایرانی حکومت اپنے دشمنوں پر بڑا وار کرنے کے لیے پہاڑوں کو جوری ریکٹرز میں تبدیل کرنے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے عرب میڈیا کے مطابق زمین پر ہونے والی تبدیلی پر نظر رکھنے والی ویب سائٹس کی ریپورٹس میں بتایا گیا کہ غدستہ جولائی میں ایران کے جوری پلانٹ میں ہونے والے تباکوں دھماکوں کے بعد ایران نے اس پلانٹ کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کر لیا اس کے علاوہ ایرانی حکومت نے اس علاقے میں سڑکوں کے جال کو بچھا دیا ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران نے نیتنز میں اپنے جوری مرکز میں نئی تعمیرات شروع کر رکھی ہیں اس سے قبل ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے نے بھی تسلیم کیا تھا کہ ایران اپنے جوری تنصیبات میں سے ایک بار پھر سے سینٹری فیوج پلانٹ تعمیر کر رہا ہے اس ادارے کے سربراہ کے مطابق قومتحدہ اور اس اجنسی کے معینہ کار ایران کے اس تعمیراتی منصوبے سے مکمل طور پر آگاہ ہیں اور یہ ساری تیاریاں اسرائیل اور امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے عمل میں لائی جا رہی ہیں جس کا اظہار کئی بار ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی کیا ہے ناظرین اکرام ایران نے اسرائیل کے خلاف ایک اور بھی خفیہ منصوبہ بندی کر لیا جس کا خمیازہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس کے سب سے اہم ترین اتحادی امریکہ کو بھی بھوگتنا پڑے گا اسرائیل ایک بار پھر سے اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو چکے جس کا توڑ ایران نے بہ خوبی ڈھونڈ نکالا ہے اور عالمی دفاعی مہرین یہ چیئر مگویاں کرنے لگے ہیں کہ ایران اسرائیل کو بڑے پیمانے پر نقصان دینے کی اہلیت رکھتا ہے حال اطلاعات کے مطابق نتنز جہوری مرکز میں ہونے والے پورے سرار طور پر دھماکوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلی نے ایران کو اسے دوبارہ تعمیر سے بھی بات نہیں رکھ سکیں ایران کے جہوری تونے ایجنسی کے چیئر مین کا کہنا کہ دھماکوں سے تباہ ہونے والی امارت کو وہیں پر دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا نتنز جہوری پلانٹ پر رسائن نہ ہونے کی وجہ سے اسے آم آنکھ سے تو نہیں دیکھا جا سکتا مگر مسنوعی شہروں سے حاصل ہونے والی تازہ تصویروں نے پہاڑوں کے اندر ایران کے جہوری منصوبوں اور سرگرمیوں کا بھانہ پھوڑ دیا یہ پہلا موقع ہے کہ نتنز جہوری پلانٹ کے جنوبی پہاڑی چوٹی اور ٹیلو میں زیر زمین سرنگیں دیکھی گئی ہیں یہ سرنگیں سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصویروں میں سامنے آئیں تصاویر میں ایک باہ کے وقفے سے ہونے والی تبدیلوں کا واضح طور پر پتا چلتا ہے ناظرین اکرام امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق مہرین کا کہنا تھا کہ نتنز جہوری پلانٹ کا راستہ جنوبی تہران سے دو سو پچیس کلومیٹر دور معلوم ہوتا ہے یہ جگہ سینٹری فیوجیز کو جمع کرنے یا ان کو مستقبل کیلئے زخیرہ کرنے کے لئے انتہائی محفوظ خیال کی جاتی ہے یہ جگہ عام سڑک سے کافی دوری پر واقع ہے جہاں کہ ٹیلے کسی بھی فضائی حملے میں جہوری پلانٹ کو مکمل طور پر تحافظ دے سکتے ہیں ایرانی صدر حسن روانی نے کہا تھا کہ اگر دوسرے ممالک جہوری مہدے سے الگ ہوئے تو پھر تہران مرکزی سینٹری فیوجیز کے سینٹر کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد مختلف مقامات پر نئے پلانٹ لگائے گا اسرائیل اور امریکہ نے مل کر دنیا کو تباہ کرنے کی ٹھان لیا اور اپنی ہٹ لسٹ میں ایران سمیت تمام مسلم ممالک کو رکھا ہے امریکی صدر ٹرم کی سخت دباؤ کی پالیسی پر تہران نے اپنے جہوری پلانٹ پر عید پابندی کو خاطر میں نالاتے ہوئے انہیں ترک کر دیا جبکہ امریکہ کے الیکشن میں صدارتی امیدوار جو بیڈن نے ایران کے ساتھ جہوری مہدے کی طرف واپس آنے پر امادگی زہر کی تھی یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوہزار اٹھارہ میں امریکی صدر ڈالرڈ ٹرم نے یک طرفہ طور پر عالمی طاقتوں کو ایران کے ساتھ ہونے والے جہوری مہدے سے زبردستی دستبردار کروایا تھا جس میں ایران اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے بدلے یورینیم کی افزودگی کو محدود کرنے پر راضی ہوا تھا جب امریکہ نے پابندیاں بنائی تو پھر ایران نے اپنے اوپر لگائی ہوئی بندشوں کو اہستہ اہستہ ختم کرتا گیا بعد ازا کچھ رونوا ہونے والے واقعات نے سال کے آگاز میں ہی دونوں ممالک کو جنگ کے دھانے پر پہنچا دیا تھا اس کے بعد ٹرمپ کے صدارتی اندخابات میں ہونے والی شکست کی وجہ سے اسرائیل اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے سرگرم ہو گیا جو اس نے ٹرمپ کے ساتھ مل کر پایا تک میل تک پہنچانے تھے پھر ٹرمپ کی شکست کا اعلان ہوتے ہی یہ خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر بہت جلدی ایران پر حملہ کرنے والے اور یہ حملے ٹرمپ کی صدارتی مدد ختم ہونے سے پہلے کیے جائیں گے اور یہی ہوا اسرائیل نے امریکہ کے کندوں پر بندوق رکھتے ہوئے ایران کے ایٹمی سائنسدان فخری زیادہ پر حملہ کر دیا اور اس کے کچھ دن بعد ہی ایک ڈراؤن حملے میں ایران کے کمانڈر کو قتل کر دیا گیا ان یک کے بعد دیگرے ہونے والے حملوں نے ایران کو غصہ دلا دیا اور پھر ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کی خفی ایجنسی مساد کے چیف کو اسرائیل میں ہی گھس کر گولیاں مار کر جہنم واصل کر دیا اقوام متحدہ نے ایران کے بارے میں ایسا کیا فیصلہ کر دیا کہ ایران کی جنب سے امریکہ پر حملہ کرنے کی ٹھان لی گئی ہے ناظرین اکرام ایران نے امریکہ کو ایک بار پھر دھمکی دے ڈالیا جس کے بعد جو بیڈن کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے اصلے کی پابندی اٹھتے ہی ایران نے امریکہ کو نشانے پر رکھ لیا جس کے بعد پینٹاغون اور امریکی فوج کا کڑا امدیان شروع ہو گیا ہے گزشتہ روز ایران نے نو منتخب امریکی صدر جو بیڈن سے کہا تھا کہ اگر وہ تہران پر عید اقتصادی پابندیوں کو ختم کر دے تو پھر ایران 2015 کے جوری مہدے کی مکمل پاسداری کرنے کی یقین دہانی کرواتا ہے ریپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے جوری مہدے 2015 کی پاسداری سے متعلق مشروع امادگی کا اظہار ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکی الیکشن میں ڈالن ٹرم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا واضح ہے کہ ڈالن ٹرم نے ایران کے ساتھ ہونے والے جوری مہدے سے 2018 میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد خطے میں ایران کو اپنی جوری سرگرمیوں کو محدود کرنے اور میزائل پروگرام سے بھی اپنے آپ کو علیدہ کرنا شامل تھا دوسری جانب ایران نے امریکی حملے میں قدس فورس کے سربراہ کی ہلاکت کے بعد عالمی طاقتوں کے ساتھ 2015 میں کیے گئے جوری مہدے سے مکمل طور پر دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا امریکی فوج شروع دن سے ہی ایران سے خوف زدہ رہی ہے جس کے بارے میں ڈالن ٹرم بھی کئی بار ڈھکے چھپے الفاظ میں اظہار کرتے رہے ہیں دوسری جانب اقوامت اہدا کے جوری ہتیاروں سے متعلق ادار انٹرنیشنل اٹامیک انرجی ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ایران نے زیر زمین اپنے اولین جوری تنصیبات میں جدید سینٹری فیوجز کو فال کرنا شروع کر دیا ہے ایرانی صدر حسن روانی یہ بھی کہہ چکے کہ یورونیم افضودگی کا نیا اقدام بھی پور امن مقاصد کے لئے ہے اور اس کی نگرانی اقوامتحدہ نے جاری رکھی ہوئی ہے لیکن اگر یورپی ممالک اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر سب کچھ ملیہ میٹ ہو کر رہ جائے گا ناظرین اکرام امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگی تناؤں موجود تھے اس میں شدت کے اثار ایران کے اس اعلان کے بعد آگئے ہیں کہ تہران یورونیم کے افضودگی کی صلاحیت بڑھانے کا عمل شروع کر رہا ہے جبکہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم کا کہنے کے ایرانی لیڈروں کی جنب سے دی جانے والی دھمکیاں خود ان کے گلے کا توق بن سکتی ہیں گشتہ سال امریکہ کے جوری مہدے سے اخراج کے بعد صورتحال کشیدہ ہونا شروع ہوئی تھی ایران کسی طرح سے امریکہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں یہ بات اچھی طرح سے امریکی انتظامیہ جانتی ہے ایرانی قیادت پہلے ہی امریکہ پر واضح کر چکی ہے کہ وہ امریکی دباؤ کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے سوال ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہے کہ بڑی عالمی طاقتیں اور اقومتحدہ جو ایران کے ساتھ ہونے والے مہدے کی زامن تھی وہ اپنا کردار کی ادا نہیں کر پا رہی کیا وہ امریکہ کے سامنے بے بس ہیں یا پھر امریکہ نے ان پر کوئی دباؤ ڈالا ہوا ہے دوسری جانب امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کے درمیان ملاقات کے چند روز بعد ہی شمالی کوریا نے الزام عید کیا کہ امریکہ ہمارے خلاف جارہانے اقدام کرنے پر طلاع ہوا ہے اور امریکہ پر پابندیاں لگانے کا جنون سوار ہے چند دن قبل امریکی صدر نے شمالی کوریا کی زمین پر قدم رکھنے والے پہلے امریکی صدر کا عزاز حصل کیا تھا جیسے یہ امید بڑی تھی کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمین امن کا عمل آگے بڑھے گا لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو امریکہ فرانس جرمنی اور برطانیہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے تمام میبران کو خط بھیجا گیا جس میں شمالی کوریا پر مزید پابندی اور اس کے ورکروں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا شمالی کوریا کے وفد نے اقوام متحدہ کے تمام میبران کو خبردار کیا کہ امریکہ کی جانب سے جان بوجھ کر شمالی کوریا کے پر امن ماحول کو خراب کرنے کے عمل سے محتاط رہنا چاہیے امریکی صدر ڈانالڈ ٹرم کی شخصیت ایک ایسا مہمہ جس کو سمجھنا آسان نہیں لمحہ با لمحہ ان کا موڈ تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی وہ آخری لمحے میں ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کر لیتے ہیں اور کبھی شمالی کوریا کے سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد اپنے کول و قرار سے ہی مکر جاتے ہیں اس وقت کوریا ارز کسی بھی ایٹمی جنگ کا متحامل نہیں ہو سکتا لہذا دیگر عالمی طاقتوں کو امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ دنیا کے امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپز اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں